کس قانون کے تحت الیکشن کی تاریخ بدلی سپریم کورٹ کا سب سے اہم سوال چیف جسس امر اطابندیال نے کہا اٹرنی جنرل صاحب آپ سن لیں امن قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے حالات بہتر بنائیں الیکشن ازحد ضروری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہیں موجودہ ہی جانی صورتحال پر نظر ہے یقین دہانی کروائی جائے انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں سن انیس سو اٹھاسی اور بے نظیر کی شہادت پر پوری قوم الیکشن تاخیر پر متفق تھی آج حالات کچھ اور ہیں تمام فریقین سے کل تک کے لیے یقین دہانی طلب کر لی امران خان سے سابق وزیر آزم کی سیکیورٹی واپس کیوں لی اسلامباد ہائی کورٹے میں فاق سے جواب طلب کر لیا تمام سات کیسز میں امران خان کی بوری زمانت منظور چیف جسس آمر فاروق نے ریمارک سیئے کہ درخواست گزار بڑی سیاسی جماعت کے سرورہ ہیں اور ان کی فالور شپ ہے اگر پیشی پر دس ہزار افراد کے ساتھ آئیں گے تو لاؤ این آرڈر کے حالات ہوں گے رانہ سرعاللہ کی کیا حیثیت ہے کس کا نام نے لیا امران خان کا وزیر داخلہ کی دھمکیوں پر قرارہ جواب کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں اگر ایک کو رہنا ہے تو وہ نہیں رہیں گے مزید بولے کہ سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کی دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا ہے حکومت الیکشن کرائے امران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے لارجر بینچ تشکیل چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے منظوری دی جسس باکر نچفی کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے کا جسس تارک سلیم نے لارجر بینچ کی سفارش کی تھی حسان نیازی کا دو روزہ رہداری ریمان منظور ایٹی سی نے کراچی لے جانے کے لیے رہداری ریمان دیا جلاو گھیراو اور زلے شاہ قتل کیس میں پی ٹی آئی رہنما کے جسمانی ریمان کی اس طدہ مسترد چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پی ٹی آئی رہنما کو جیل بھیجوانے کہوں مفت آٹے کا حصول زندگی اور موت کا مسئلہ ڈیش کورٹ میں انتظامیہ کی ناہلی بھگدر سے چھ خواتین رون دی گئی دو کی حالت تشویشناک پشاور میں مفت آٹا سیل پر دھاوا ہزار قانی میں شہری ٹرکو پر ٹوپڑے جس کے ہاتھ جتنے تھیلے لے گیا پولس اور انتظامیہ مو تکتے ہی رہ گئی کو ہارٹ روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند چیالیس دن گزر گئے پاکستان آئی ایم ایف کو مطمئن نہ کر سکا اس حاق دار کے تمام دعوے دھرے رہ گئے سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا بیرونی فائننسنگ بنیادی رکھنا دوست ممالک میں چین کے علاوہ کسی نے فائننسز کی یقین دہانی نہیں کرائی ادھر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جسا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے ہیں نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چرم ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پر ان کو یاد تالہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے